اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مر یوٹیوب چینل جس میں میں آپ کو بتاتے ہوں اس ٹیچنگ کے کچھ نیو نیو سے آئیڈیاز تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ٹیچ بٹن کو کس طرح سے لگاتے ہیں میں نے آپ کو جو فروک سیتے بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک کوئی ٹیٹوریل ہے اس میں بتاؤں گی کس طرح سے ہم ٹیچ بٹن کو اٹیسٹ کرتے ہیں تو میں اس میں آپ کو بہت ہی ایزی بھی بتانے والی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایک سیزر جو کی تھرٹ کٹ کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی ٹیچ بٹن چاہیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے وہ فروک یا کپڑا جس کے اوپر ہم نے ٹیچ بٹن اٹیسٹ کرنا ہے ٹیچ بٹن کا سائز میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ہے نارمل سائز کا ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ بڑے یا بہت زیادہ چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ نہیں اگر بی بی فروک بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ایک نارمل سائز تھریڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس تھریڈ اب یہ کوئی بھی کلر کا اس میں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت سے کلر ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں اچھا میرے پاس یہ میرے پاس نیڈل میں ڈلا ہوا ہے وائٹ کلر کا تھریڈ تو میں فیل ہال جو ہے یہ اس نیڈل کا وائٹ کلر کا تھریڈ ہی یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کر کے اس میں ڈالا ہوا ہے اور میں اس کو نوٹ کروں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ ٹیچ بٹن میں سے ایک بٹن لوں گی یہاں پہ ہم نے اس کو ٹیچ بٹن کو اٹیس کرنا ہے یہ میں نے ایک بٹن لیا یہاں پہ ہم ایک ہی لگیں گے کیونکہ سپیس بہت کم ہے سمٹینز ہوتا ہے سلٹ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو یا تین لگا سکتے ہیں یہ چپٹی والی سائٹ جو ہے آپ نے دیکھنی ہے اور آپ نے اس کو نیچلی والی سائٹ پہ رکھنا ہے اور جو تھوڑی سی اوپر کی طرف پوائنٹڈ سی ہوتی ہے شیپ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جو اوپر والی جگہ ہے اس پہ ہم نے یہاں پہ سٹیچ کرنا ہے اور کیونکہ اس طرح سے یہ آئے گا آپ اس کو ٹیلر چاک سے نشان بھی لگا سکتے ہو نہیں تو آپ انداز سے بس رکھ کے ابھی فیلحال ایک کو جب آپ سٹیچ کر لیں گے تو اسی کے کورڈنگ ہم دوسرا لگا لیں گے اچھا اس کو میں نے کس طرح سے کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ میں اس ہی سراخ میں سے اس کپڑے کو لیتے ہوئے اوپر کی طرف لے کر آ رہی ہوں یہ دیکھیں اس ہی میں سے ہم نے کیا کرنے ہیں دو تین جو ہیں دو تین دفعہ اس کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم نیکسٹ ہول کی طرف جائیں گے اور اسی طرح سے ہم نے اس سراخ میں سے بھی دو تین جو سٹیچنگز ہیں وہ اسی سراخ میں سے لینی ہے یہ ہمیں اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ اگر ہم پورا ایک سراخ سے دوسرے سراخ میں سٹیچ کرتے ہو جائیں گے جو سٹیچنگ کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا تو کیا ہو کہ نیچے جو ہمارا تھرڈ ہے وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے ٹانکیں اٹھتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ جو نیچے ہے نیچے کی طرف آپ کی جو سٹیچنگ کے جو دھاگا ہے وہ نظر نہیں آتا اس طرح سے کرتے ہیں ہم نے چاروں طرف جو ہے چاروں جو ہول سے اس میں سٹیچنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تھریڈ کو پکا کر لینا ہے اور پھر وہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے سیزر سے کٹ کر لیا اب یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ کوئی بھی اس طرح سے یا سچ تھریڈ نظر نہیں آرہا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ والا جو اب نیچے والا اوپر والا لگ چکا ہے ہمارا نیچے والا لگانا اس طرح سے ہم لگائیں گے نیچے والا لگانا جو ہے اس سے بھی تھوڑا سے زیادہ ایزی ہے کیونکہ اس میں ہمیں نیچے دھاگا نظر آنے کا ایشو نہیں ہوتا تو اس لیے جو دیکھیں میں نے یہاں سے میر کیا کہ یہاں تک میرا بٹن آئے گا یا تو آپ ٹیلر چوک سے پہلے دونے طرف نشان لگا لیں ایکوئل جگہوں پہ اور پھر اس کے بعد ٹریچ کر لیں اور اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا تھا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے نوٹ لگانا ہے پھر اس کا بٹن لگنا ہے ٹیلر چوک سے نشان اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اگر ایسے ہی رکھ کے آپ نے اب اس میں کیا کیا ہے میں نے ایک سراخ پہ میں نے کیا ہے اور دوسرے سراخ پہ سے نکالی ہے تھریٹ کو یہ دیکھیں ایک سراخ سے دیا اور دوسرے سراخ میں نیچے لے کے گئی ہوں اس طرح سے جب تین چار دفعہ آپ اس کو لگے کہ آپ کو یہ پکا ہو گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے نیکسٹ والے سراخ پہ موف کرنا ہے اور پھر اسی طرح سے اب میں اس ہول میں کر کے یہ لگاؤں گی ٹنگ کا اور یہ اس طرح سے اگر آپ کو لگے گا کہ یہ دو سٹیچز میں ہو گیا ہے تو اس سے اگر آپ کو لگے کہ یہ لوس ہے یا بھی نہیں سہی ہے تھوڑا سا یوں نویڈ مور سٹیچز تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو اور زیادہ سٹیچنگ بھی دے سکتے ہیں اُلٹی سائیڈ پہ آپ اس کی آپ نوٹ کریں گے نوٹ کیا ہے کہ اس کی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو پکا کرنا نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بٹن جو آپ کا کھل جائے گا اس کو اچھی طرح سے اور وہاں سے کھلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے اوپر بٹن آ گیا ہے اور یہ کتنا صحیح لگ رہا ہے یہاں سے بلکل کلوز ہو گیا ہے اس کو آپ اپن کریں یہ بہت اچھے سائز کا ٹیچ بٹن ہے ٹیچ بٹن بھی بہت مضبوط سا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل شیپ آ گئی ہے کس طرح سے یہ اس طرح سے بند ہوگا آپ میں نے یہاں پہ ایک ہی لگایا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پہ سپیس بسلٹ بہت چھوٹی ہے تو اس لئے ہم ایک ہی لگائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت ایزی لگا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی ایک دو اور طریقے بھی ہیں لیکن مین جو ہے وہ طریقہ یہی ہے سپیس اور جگہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ آپ نے لگانے کا کہیں ٹیچ بٹن اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے ضرور کمٹ میں بتائی گا کہ آپ کے لئے یہ ہیل فل تھا کہ نہیں